اسلام علیکم پریز بون شاہد بھائی میں آپ بھائیوں کو پھر سے ویلکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو سنگل فورکاسٹ والی روٹین دکھاؤں گا کیونکہ یہ فورکاسٹ کی اپنی فائنل ویڈیو ہونے والی ہے اس کے بعد کوئی فورکاسٹ والی روٹین نہیں آنی ہے تو یہ فورکاسٹ کی فائنل ویڈیو ہے اور سنگل فورکاسٹ کی روٹین آپ بھائیوں کو بتاؤں گا جو تیس دسمبر کو تھیلین لوٹری کا یہ سال کا آخری ڈرا ہونے جا رہا ہے اس کے لئے آپ بھائیوں کو بہت خاص آج فارمولے دکھاؤں گا ایک اور روٹین ہے اس میں دو آکڑے ہوتے ہیں چار ٹرنولے بنتے ہیں لیکن ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ چار آکڑوں میں سے دو دو آکڑے بھی پاس ہو رہے ہیں وہ بھی روٹین اسی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا یعنی چار آکڑوں میں سے دو آکڑے ہرڈرا پہ لگتے آ رہے ہیں تو بہت خاص روٹینیں ہیں اس کے بعد آپ بھائیوں کو سنگل فورکاسٹ والی روٹین دکھاؤں گا جو اپنا تیس تاریخ کو ڈرا ہونے جا رہے ہیں تو ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے اسی لئے ویڈیو کو ابھی سے لائک بھی کر لیں کیونکہ یہ اپنی فینل ویڈیو ہے اور چینل پہ اگر آپ بھائی پہلی بار آئے ہیں تو شاید بھائی کی چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ہی ضرور کر لیں تو پندرہ انیس کے بعد یہ فارمولا چل رہا ہے اس میں دو آکڑے پاس ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں تو پندرہ انیس ہم نے اس کو یہاں پہ ضرب کر لینا ہے ستتر سات یہ اس کا کوڈ ہم سوری ستتر زیرو یہ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو تین اور آٹھ برابر کرنے ہیں تین برابر پہ دو آکڑے ہیں جو اپنا یہاں پہ اس میں ٹنولا بھی چل رہا ہے پھر آگے جو آٹھ برابر پہ وہاں پہ بھی دو آکڑے نکلیں گے تو آکڑے اس میں چار بنتے ہیں لیکن ان چار آکڑوں میں سے دو دو آکڑے پاس ہو رہے ہیں تو برابر اس کو پہلے ہم تین کر لیتے ہیں ایک دو اور یہ تین تین برابر کرنے پہ پہلے والے دو فگر چھوڑ کے اٹھانوے اور یہاں پہ ایک فگر چھوڑ کے اٹھاون یہ دو آکڑے ہم نے لکھ لینے ہیں تو اس میں یہاں پہ دو آکڑے تھے اٹھانوے کا آکڑا تھا اس کے بعد پانچ اور آٹھ یعنی اٹھاون کا آکڑا تھا اب اس کے ساتھ ہم نے سینٹر بھی یہی پہ نکالنا ہے سینٹر نکالنے کے لیے جو آخری فگر ہے پانچ کا اس کو بہر نکال لینا ہے پانچ سے ہم نے دو کم کرنے جواب آئے گا تین تو اپنے پاس یہاں پہ یہ دو سینٹر تھے پانچ اور تین تو یہاں پہ چار ٹنڈولے اس میں بنتے ہیں پہلا اس میں ٹنڈولا بنتا ہے اٹھانوے پانچ کا ایک اس میں یہاں پہ بنتا ہے اٹھانوے تین سیم اسی طرح اٹھاون کے ساتھ بھی بنیں گے اس میں اٹھاون پانچ بھی بنے گا اور اس کے بعد اٹھاون تین بھی بنے گا تو اپنے پاس یہاں پہ چار ٹنڈولے تھے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہاں پہ اگر اور سے دیکھیں گے آگے جو فورکاست لگ جاتا ہے وہ اٹھانوے تریپن کا فورکاست آتا ہے فرسٹ میں تو یہاں پہ اٹھانوے کا آگڑا فرسٹ لگ گیا ہم سوری یہ پین ہم استعمال کر لیتے ہیں اٹھانوے کا آگڑا فرسٹ میں لگ گیا اور اٹھانوے پانچ کا ٹنڈولا چار ٹنڈولوں میں سے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ آٹھ برابر کرنے ہیں چار پانچ چھ سات اور آٹھ آٹھ برابر کرنے پہ جو آخری آگڑا ہے انہتیس کا اب یہاں یہ سیدھے چلنا چاہیے یہاں کلٹی میں ٹھیک ہے یعنی انہتیس ہے تو اس کو بانوے بھی کرنا ہے تو یہاں پہ آکڑے اپنے پاس دو تھے اب یہاں سے بھی آکڑا چلتا ہے اور یہاں سے بھی چلتا ہے بہت اچھی روٹین ہے کیونکہ چار آکڑے یہاں پہ بنتے ہیں اٹھانوے اٹھاون انہتیس اور بانوے تو آگے آپ کو پتہ ہے سیکنڈ میں جو فورکاست آتا ہے وہ سیکنڈ میں فورکاست آتا ہے انہتیس انہتیس سنتالیس ٹھیک ہے یہ فورکاست آتا ہے تو یہاں سے گر آپ بھئی گھوڑ سے دیکھیں گے تو انہتیس کا جو آکڑا ہے یہ اپنا یہاں پہ سیکنڈ میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی چار آکڑوں میں سے دو آکڑے پاس ہو گئے ایک فرسٹ میں اور دوسرا سیکنڈ میں تو بہت اچھی روٹین ہے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں آگے فورکاست والی بھی روٹین ہے تو اسی لئے ویڈیو کو ضرور آپ بھائیوں نے لائک بھی کر لینا ہے آگے فرسٹ میں اٹھانوے ترپن آتا ہے اس کو یہاں پہ ضرب ہم نے کر لینا ہے سات سو ستر یعنی ستتر زیرو کوڈ ہے برابر تین اور پانچ کرنے ہیں ایک دو اور یہ تین تین برابر کرنے پہ دو فگر چھوڑ کے پینسٹ کا آکڑا ہے ایک فگر چھوڑ کے ستانوے کا آکڑا تو پھر سے اپنے پاس دو آکڑے تھے پینسٹ یا اس کے بعد ستانوے یہ دو آکڑے تھے سینٹر نکالنے کے لیے جو پہلا فگر ہے ایک کا اس کو باہر نکال لینا ہے ایک سے ایک کم دو کم کرنے ہیں نو جواب آئے گا تو یہاں پہ اپنے پاس جو ٹرنڈولے بنتے ہیں اس میں پہلا ٹرنڈولا ہے پینسٹ ایک کا ایک اس میں ٹرنڈولا بنتا ہے پینسٹ نو کا اس کے بعد ستانوے کی بات کر لیں ستانوے ایک بھی بنتا ہے اور اس کے بعد ستانوے نو بھی بنتا ہے تو یہاں پہ اپنے پاس پھر سے چار ٹرنڈولے تھے دو آکڑے تھے اور آگے آپ کو پتہ ہے جو فورکاسٹ آتا ہے سیکنڈ میں وہ آتا ہے یہاں پہ ستانوے دنانوے ٹھیک ہے پھر سے چار ٹرنڈولوں میں سے ستانوے نو کا ٹرنڈولا سیکنڈ میں لگ جاتا ہے اور یہ ستانوے کا آکڑا بھی پاس ہو جاتا ہے ابھی ہم نے اس کو آٹھ برابر کرنے ہیں چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ برابر کرنے پر جو آخر میں انتیس تھا اس کو ہم نے کلٹی کیا تو بانوے ابھی وہاں پہ اٹھتیس ہے یہ اٹھتیس یہاں تو سیدھے چلنا چاہیے یہاں کلٹی میں تو دو آکڑے بنتے تھے اٹھتیس یا تریاسی دو ہی اپنے پاس یہاں پہ آکڑے تھے تو آگے آپ کو پتہ ہے جو سیکنڈ میں فورکاسٹ آتا ہے وہ تریاسی تریاسی زیرو چار کا فورکاسٹ سیکنڈ میں آتا ہے تو دو آکڑوں میں سے پھر سے جو تریاسی کا آکڑا ہے یہ سیکنڈ میں لگ جاتا ہے تو پھر سے اپنے پاس یہاں پہ چار آکڑے تھے پینسٹ ستانوے سیکنڈ لگ گیا اٹھتیس یا تریاسی سیکنڈ لگ گیا یعنی دو ڈرا ہو گئے ہیں چار آکڑوں میں سے دو دو آکڑے پاس ہو رہے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی روٹین ہے اور چار ٹنڈولوں میں سے ٹنڈولا بھی پاس ہو رہا ہے بہت ہی اچھی روٹین ہے کیونکہ فائنل ویڈیو ہے تو آپ بھائیوں کے لیے بہت ہی اچھی روٹین آپ بھائیوں کو بتانے لگا ہوں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکراب ابھی تک نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں ابھی میں آپ بھائیوں کو آنے والے ڈراک کیلئے بتاتا ہوں کیونکہ اس میں کونٹ سے وہ چار آکڑے ہیں جہاں سے دو آکڑے آنے والے ڈراک کیلئے بھی پاس ہونے ہیں کیونکہ محنت میری ہے آگے نصیب آپ بھائیوں کے ہوں گے تو یہاں سے آکڑا لگ کر جائے گا اور دو دو آکڑے پاس ہو رہے ہیں آپ بھائیوں کے سامنے یہ روٹین چل رہی ہے تو چلیں ابھی آنے والے ڈراک کیلئے نکالتے ہیں پھر آخر میں آپ بھائیوں کو میں ایک سنگل فورکاسٹ والی روٹین دکھاؤں گا جس میں فرسٹ کے لئے سنگل فورکاسٹ ہے تو پینتی ستاسٹھ اس کو یہاں پہ ضرب کر لینا ہے ستتر زیرو کوڈ ہے برابر تین اور آٹھ کرنے ہیں ایک دو اور یہ تین برابر تین برابر کرنے پہ دو فگر چھوڑ کے چورانوے کا آکڑا ہے اور چھے کا فگر چھوڑ کے بیس کا آکڑا ہے ابھی یہ دو آکڑے ہیں چورانوے اور بیس اگر تیسری ڈراک پہ روٹین کامیاب ہوتی ہے تو ان دو آکڑوں میں سے لازمی آکڑا آنا چاہیے سنگل نکالنے کے لئے پہلا آخری جو فگر ہے سات کا اس کا سارہ لینا ہے سات کا فگر باہر نکال لیا اس سے دو کم کرنے ہیں پانچ ابھی اس کے ساتھ سات اور پانچ کے سنگل ہیں ابھی اس کو ہم آٹھ برابر بھی کر لیتے ہیں آگے آپ ہیوں کو ٹرنڈولے بنا کے دیتا ہوں چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ برابر کرنے پہ وہاں پہ انتالیس کا آکڑا ہے اب جہاں سے دو آکڑوں میں سے آکڑا چل رہا ہے انتالیس یا ترینوے یہ دو آکڑے ہیں تو یہ بھی روٹین بہت خاص ہے اور یہ ایک ہی روٹین ہے مطلب اس میں برابر ایک ہی ہے برابر صرف اس میں چینج ہے کوڈ ایک ہی ہوتا ہے اب یہ اپنے پاس چار آکڑے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے دو آکڑے پاس ہونے ہیں چورانوے بیس انتالیس ترینوے یہ چار آکڑے ہیں ابھی اگر ٹرنڈولے کی ہم بات کر لیں تو یہاں پہ چار ٹرنڈولے ان کے ساتھ بنتے ہیں باقی ان کے ساتھ بھی میں آپ بھائیوں کو بنا کے دیتا ہوں وہ سکتا ہے اس میں بھی لگ جائے تو زیادہ چانس ان کے ساتھ ہی سینٹر چل رہا ہے تو چورانوے ساتھ کا پہلا ٹرنڈولا بنتا ہے ایک اپنا اس میں ٹرنڈولا ہے چورانوے پانچ کا اس کے بعد ہم آگے کی بات کر لیں تو ایک بیس ساتھ کا ٹرنڈولا ہے اور ایک اس میں ٹرنڈولا بنتا ہے بیس پانچ یہ چار ٹرنڈولے فرسٹ اور سیکنڈ میں فائنل ہیں ٹھیک ہے کیونکہ روٹین اسی حساب سے چل رہی ہے اب اگر انتالیس اور ترینوے کے ساتھ بھی یہ دو سینٹر لگ جاتے ہیں تو انتالیس ساتھ بھی آپ کر لیں اور اس کے بعد انتالیس پانچ بھی کر لیں یہ اب سیٹ میں ہیں ان کے ساتھ بھی سینٹر چل سکتا ہے تو ترینوے ساتھ بھی کر لیں اور ترینوے پانچ بھی کر لیں یہ فائنل آٹھن رولے بنتے ہیں لیکن ان میں سے جو پہلے والے چار ہیں یہ بہت خاص ہیں باقی یہ اپسیٹ میں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ بھی پلے کر سکتے ہیں باقی نصیب میں ہوگا تو یہاں پہ ان چار آگڑوں میں سے دو آگڑے لگ کر جائیں گے کیونکہ روٹین اسی حساب سے چل رہی ہے روٹین دینا میرا کام ہے آگے آپ کو پتہ ہے نصیب کی بات ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک بھی کر لیں کیونکہ اب یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں ابھی آپ کو سنگل فرسٹ کیلئے فورکاسٹ بتانے والا ہوں تو اسی لئے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں اور اس کے بعد چینل کو بھی سبسکرائب آبھائیوں نے کر لینا ہے تو ابھی دیکھیں آبھائیوں کو سنگل فورکاسٹ والی روٹین دکھاتا ہوں اٹھانوے ترپن اس کو ہم نے یہاں پہ ضرب کر لینا ہے اس کا یہاں پہ جو کوڈ ہے اس کا کوڈ ہے یہاں پہ چودہ چودہ ستاون زیرو نو یہ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو ایک کرنا ہے یہ سنگل فورکاسٹ والی روٹین ہے گھوڑ سے دیکھئے گا اٹھانوے ترپن اس کو ضرب ہم نے کر لینا ہے چودہ ہم سوری تھوڑی سی گلتی ہے یہاں پہ میں نے گیارہ لگا دیا تھا اٹھانوے ترپن ضرب اس کو کرنا ہے چودہ ستاون زیرو نو برابر اس کو ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ دو فگر پہلے والے ہم نے چھوڑ دینے یہاں پہ اگر بیچ میں آپ دیکھیں گے پینتی ستا سٹ سی دے فسٹ میں فورکاسٹ پاس ہو جاتا ہے یہ ایک ڈرہ فورکاسٹ پاس اگر دوسرے ڈرہ پہ کامیاب پہ یہ روٹین ہو جاتی ہے تو اب کونسا فورکاسٹ نکل رہا ہے آنے والے ڈرہ کے لیے وہ بھی آپ بھائیوں کی نظر کر دیتا ہوں تو یہ فورکاسٹ والی فائنل ویڈیو ہے اسی لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے تو ابھی پینتی ستا سٹ ام سوری پینتی ستا سٹ اس کو ضرب کر لینا ہے اس کا کوڈ ہے چودہ چودہ ستاون اور اس کے بعد زیرو نو ٹھیک ہے برابر اس کو ایک کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں کونسا وہ سنگل فورکاسٹ ہے اپنے پاس پینتی ستا سٹ اس کو ضرب کر لینا ہے چودہ ستاون زیرو نو برابر ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ پہلے والے دو فگر چھوڑ کے ابھی وہاں پہ جو سنگل فورکاسٹ ہے وہ سنگل فورکاسٹ ہے ستانوے چوالیس کا ٹھیک ہے ستانوے چوالیس کا سنگل فورکاسٹ ہے اور اس کا یہاں پہ ٹنولا ہے ستانوے چار کا اور اس کے ساتھ سنگل آکڑا ستانوے کا ہے کیونکہ آپ کبھی کبھی ان فورکاسٹ کے آکڑے بھی لگ جاتے ہیں تو اسی لئے ستانوے کا جو آکڑا ہے اس کو بھی فرسٹ اور سیکنڈ آپ پلے کر سکتے ہیں یہ سنگل آکڑا بہت اچھا ہے فرسٹ اور سیکنڈ کے لئے ٹھیک ہے باقی کا روٹین آپ بھائیوں کو یہ فائنل اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے ابھی تک چینل کو آپ بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں ستانوے چار کا ٹرنولا ہے ستانوے کا سنگل آکڑا اپنے پاس نکل رہا ہے اور ستانوے چوالیس کا سنگل فورکاسٹ ہے گر شاید بھائی کی روٹین اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں باقی یہاں پہ چار آکڑے ہیں ان میں سے دو آکڑے پاس ہونے ہیں اور یہ آٹھ انولیں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا اللہ حافظ